استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی فیش اب تک کی جمہو کشمیر کی تازہ خبر ہے گولام نبی آزاد نے بھارتی جنتہ پارٹی کے مشن کے لیے استیفہ دیا تاریخ حمیدکرہ کا بیان جمہو کشمیر کانگریس ورکنگ کمیٹی کے روکنوں و پردیش کانگریس کمیٹی میں سیاسی امور کے چیئرمن تاریخ حمیدکرہ نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی ایک مردبہ پھر سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی حمایت سے گولام نبی آزاد اپنی ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں تاکہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو فائدہ پہنچا سکیں وہیں دوسری جانب سے ناظرین کانگریس سے مصطفی ہونے والے سابق ممرانے اسمبلی اور سینئر لیڈرہ نے 28 اگست یعنی ایتوار کے روز کل جمہو میں ایک آلہ سطحی میٹنگ طلب کی ہے معلوم ہوا ہے کہ چار ستمبر کے پروگرام کو کامیاب بنانے کی خاطر جمہو میں سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ گولام نبی آزاد چار ستمبر کو جمہو پہنچ رہے ہیں جس دوران وہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان بھی کریں گے ادھر جنوبی کشمیر کے زلہ کولگام کی ٹنگ مرک کے اوپری علاقوں کے اندر بادر پھٹنے کی وجہ سے نور آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ندینالو میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد پانی ریایشی مکانات اور سکولوں کے ساتھ ساتھ باغات میں داخل ہوا جس کی وجہ سے کئی ریایشی مکانوں اور پسلوں کے ساتھ زمینوں کو نقصان پہنچا ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ تاہم اس سیلابی صورتحال کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے علاقے میں ریسکیو آپریشن بڑے پائمانے پر چرائے آ جا رہا ہے لوگوں نے اس موقع پر کہا ہے کہ ندینالو میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد بڑے پائمانے پر نقصان ہوا ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ تکمینہ لگا کر لوگوں کی مدد کریں واہی ناظرین جمہور کشمیر ایمپلائیز گوارڈینیشن کمیٹی اور مختلف محکموں کے ملازمین نے آج سری نگر میں کم از کم اجرت ایکٹ کے نفاظ اور تنخاؤں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کیا ملازمین کا کہنا ہے کہ جب تک نہ ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے گا تب تک احتجاج جاری رہے گا ناظرین ٹون ہال کا پوڑا میں جمہور کشمیر اپنی پارٹی کی خواتین ونگ کی جانب سے پارٹی کنونشن منعقد کیا گیا جس میں کافی تعداد میں خواتین نے مختلف علاقوں سے آ کر شرکت کی اس کنونشن میں اپنی پارٹی سوبائی صدر، زلائی صدر، نائب صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی لوگوں کی حقیقی ترجمہ نہیں کرتی ہے قبروں میں آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتاتے چلے ہینڈی کراپٹ پلوما کی جانب سے آج ترال کے اریپل تاثیل میں ایک روزہ جانکاری پروگرام بلاگ دفتر اریپل میں مناقت کیا گیا تھا جس میں تاثیل کی مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی باہری تعداد میں خواتین نے شرکت کی پروگرام میں ایڈی سی ترال نے مہمانی خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ ڈی ڈی سی محکمہ اسسٹنٹ ڈیریکٹر تاثیل اریپل کے علاوہ دہی نوائندوں نے بھی شرکت کی ناظرین سیاحتی مقام گلمرگ سے منصلی بدرکورٹ علاقہ اگرچہ تحال سیاحتی نقشے پر موجود نہیں ہے تاہم یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی سے مقامی و غیر مقامی سیاہوں کو اپنی طرف راگب کر رہا ہے علاقے میں سیاہت کو فروغ دینے کے لیے فوج کی راشتر آئیپل نے محکمہ سیاہت کے ساتھ مل کر بدرکورٹ میں ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں سینکڑوں مقامی و غیر مقامی لوگوں نے باہری تعداد میں شرکت کی تقریب میں موجود صبحی کمیشنر کشمیر پی کے پول نے کہا کہ سیاہوں اور مقامی لوگوں کی یقصہ شرکت نے دنیا کو واضح طور پر دکھا دیا کہ جمہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی منسوقی کے بارے میں دنیا بھر میں غلط بیان کرنے کا پاکستانی اجنڈا ناکام ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس تبدلی میں کسی بہرونی یا اندرونی ادارے کو مداقلت کی اجازت نہیں دی جائے گی آخر میں چلتے چلتے ناظرین کو بتاتے چلیں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ فوج کی ایک ٹیم نے تیس گھنٹوں کی محنت اور مشکت کے ساتھ تلاشی آپریشن کے دوران گیر مقامی ایک ٹریکر کو ڈھونڈ نکالا ہے آپ کو بتاتے ہیں فوج نے کشتوار زلہ کے دول علاقے سے ایک گیر مقامی ٹریکر کو بچایا ہے جو حملیہی سلسلوں میں اماسی لاپاس میں راستہ بھول گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں اماسی لاپاس زنسکار سے جوڑتا ہے اور پچھلے کئی گھنٹوں سے یہ گیر مقامی ٹریکر لاپتا تھا اور فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا یہ ٹریکر لڈاک میں کھو گیا تھا اس دوران کشتوار سے فوج کی ایک ٹیم نے تیس گھنٹوں کی تلاشی آپریشن کے بعد اس ٹریکر کو ڈھونڈ نکالا ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیر وانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر ازما کے ساتھ فلال اتنا ہی ادب السلام